یہ کیوں دوگ لی ہے اتنی؟ ان کو گورنمنٹ کو کہو کہ اپنے لوگوں سے سچ بولیں یہ ریکارڈ پیئے سب کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن ہمارے آصف علی زرداری کو کوئی فرق نہیں پڑا ایسی سے کسی کو کوئی شرم نہیں آئی شرم ہو تو شرم آئے آج کر پاکستان میں ایک اور ڈیبیٹ چلی ہوئے یہ جی غیرت لوبی کیا چیز ہے یہ غیرت لوبی جی عمران خان غیرت لوبی میں سے ہے جس انسان میں غیرت نہیں ہوتی جس ملک میں غیرت نہیں ہوتی اس کا مطلب اس کی کوئی ویلیو سسٹم نہیں ہے اس کا کوئی کعبہ کے پلن نہیں ہے وہ کس چیز کے لیے سٹینڈ کرتا ہے مجھے کئی دفعہ کہا جاتا ہے عمران صاحب آپ بڑے آئیڈیلسٹک ہیں یہ جنرل مشرف نے کہا تھا عمران خان تم بڑے آئیڈیلسٹک ہو پرینگمیٹک ہو میں نے جنرل صاحب کو کہنا تھا میں کہا جنرل صاحب پرینگمیٹک ہو کے آپ نے اپنا حال آج دیکھ لیا ہے کہ لندن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سب سے زیادہ پرینگمیٹک تو پروسٹیٹیوٹ ہوتی ہے سب سے زیادہ پرینگمیٹک تو جس کا کوئی دین مہانی نہ ہو جس کا کوئی ویلیو سسٹم ہی نہ ہو تو پھر کچھ بھی بڑے فخر سے کہ سات سو لوگ میں نے امریکہ کو بیچے کوئی شرم نہیں آئی ڈاکٹر آفیہ صدیقی تین بچوں کی ماں ڈیڑھ سال سب سے چھوٹا بچہ غیر آپ نے امریکنوں کو پکڑا دیا اور آج بچاری جیل کے اندر جو اس کا حال ہو رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہم اس کو میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ ہم کسی دہشتگرد کے ساتھ نہیں ہیں ہر قسم کی دہشتگردی کو میں کنڈیم کرتا ہوں میں یہ ٹرون اٹیکس کی دہشتگردی کو بھی کنڈیم کرتا ہوں اور وہ دہشتگردی عورت میں بچے مارتے ہوں کھنے کنڈیم کرتا ہوں لیکن دہشتگردی کی جنگ کیسے لڑی جاتی ہے کیا دہشتگردی کی جنگ بمباری سے لڑی جاتی ہے دہشتگردی تو ایک آئیڈیا ہے اب آئیڈیاز کی جنگ آئیڈیاز سے جیتے ہیں اب بمباری کر کے کبھی جنگ جیت سکتے ہیں بے قصور عورتوں بچوں پہ بم پھیک رہے ہیں آج لکھوں لوگ بے گھار ہیں ٹھنڈ کے اندر قبائلی علاقے کے بار تقریباً تس لاکھ لوگ ایک گھروں سے بے گھار ہوئے ہوئے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں سارے قبائلی علاقے کا نظام ختم ہو گیا ان کی میشت ختم ہو گئی ہے ایکانومی ختم ہو گئی ہے فرنٹیر کی ایٹی پسنٹ ایکانومی بیٹھ گئی ہے اور جنگ کیا لڑے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے میں پوچھتا ہوں جی پتہ ہی اس کا مقصد کیا جانگ ہے ختم کیسے ہوگی کسی کو پتہ ہی نہیں کیونکہ جو ڈالر لے کے اپنے لوگوں کے پر بمباری کریں ان کو کیا فکر اپنے لوگوں کی ان کا تو سب کچھ باہر پڑا ہے وہ ابھی مشرف اور شوقت عزیز کے پاس آ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد ان کی ساری جائدہ دیں بینک اکاؤنٹس ہم ملک سے باہر پڑے یہ بھی دوسرا علمیہ ہے کہ آپ کیسے پاکستان کی سیاست کر سکتے ہیں جب آپ کی پروپرٹیز بینک اکاؤنٹس ملک سے باہر پڑے فیصلے پاکستان میں کر رہے ہیں اور اپنا سب کچھ باہر رکھا ہوئے اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے پاکستان کے پولٹیکل لیڈرز کی جائدہ دیں اور پیسز زیادہ تار باہر پڑے آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں پیسہ انمیس کرو اپنا پیسہ آپ نے باہر لے گئے ہیں منی لانڈرنگ کر کے باہر بزنس ہی کوئی نہیں ہے بزنس پاکستان میں پیسہ باہر پڑا ہے اور پاکستانی جو یہاں سے بچارے کمائی کر کے پیسہ بھیجتے ہیں وہ پیسہ عوام پہ خرچ نہیں ہوتا دس لاکھ روپیہ دن کا خرچ ہے پریزیڈنسی کا ایک سو چوبیس کروڑ روپیہ کے صرف پریزیڈنٹ کیاپ اور پرائیم منسٹر کا دونوں کا خرچات ایک ارب روپیہ سے زیادہ اوپر ہے ٹریول باہر کا بیرون ملک دورے بیرون ملک کیا گھرنے جاتے ہیں ملک پہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں وہ بجلی نہیں ہے وہ بجلی کی بیروزگاری پڑھ رہی ہے ہر روز وابدہ کا منسٹر جی میں قوام کو کور کروی گولی کھلانا چاہتا ہوں کیمتہ پھر بڑھ گئی اوپر لوگ بچارے آگئی لوگ پہلے تو بجلی ہے ہی نہیں وہ ہے تو وہ بچارے افورٹ نہیں کرسکتے ہیں میں ایک علاقہ ہے خوشاب اور میاں والی کا ادھر ٹیوبیل کا کافی نیچے پانی ملتا ہے تو ٹربائز لگاتے ہیں لوگ چودہ لاکھ لوگ ہیں وہاں اس سارے جو پہاڑی علاقے کے ساتھ ساتھ جو لوگ رہتے ہیں میاں والی میں بھی اور خوشاب میں بھی چودہ لاکھ لوگ ہیں ان کے اوپر انہوں نے اتنا زیادہ مہنگا بجلی کر دیا کہ وہ بجارے ٹیوبیل ہی نہیں چلا سکتے ہیں چودہ لاکھ لوگ نہ وہ پانی پی سکتے ہیں پانی نہیں پی سکتے ہیں پانی کے لئے ٹیوبیل ٹربائن نہیں چلا سکتے ہیں فصلوں کو پانی نہیں دے سکتے ہیں اور کتنا خرچ ہے ان چودہ لاکھ لوگوں کو سبسیڈائز کرنے کا آپ حیران ہوں گے تئیس کورڈ روپیہ تئیس کورڈ روپیہ کے پیچھے چودہ لاکھ لوگوں کو برباد کر دیا ہے اور رینسل دیکھیں آپ جو آپ پیسہ بھیجتے ہیں وہ کدھر خرچ ہو رہا ہے پریزیڈنسی پرائم مینسٹر ہاؤس فورن ٹریول بلٹ پروف گاڑیاں نوے اسی نوے وزیروں کی فوج وہ کیا کام کرتے ہیں مجھے نہیں ابھی تک پتا کیا مجھے نام نہیں پتا وزیروں کے ٹکریں لگ رہے ہیں ان کے ایس کورڈز کی کوئی در جاتا ہے سیونٹی پسنٹ پنجاب سیونٹی پسنٹ لاہور کی پولیس اور سیونٹی پسنٹ اسلام آباد کی پولیس صرف وی آئی پیز کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں تو پھر لوگ ٹیکس کیوں دیں آج پاکستان کا دنیا میں سب سے کم ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے آٹھ اشاریہ پانچ پسنٹ ہندوستان کا سولہ پسنٹ ہے سکینڈنیویل کنٹریز کا دقیبا پچاس پسنٹ ہے تو آٹھ اشاریہ پانچ پسنٹ اگر لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو پاکستان تو کرزوں میں ڈوبے گا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پاکستانی قوم کیوں اتنے کم کرزے ٹیکس دیتی ہے جب پاکستانی قوم دنیا کے اندر سب سے زیادہ چیارٹی دیتی ہیں آپ کو پتہ کہ آلال خان کی ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ پر کیپٹا پاکستانی سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں چیارٹی دیتے ہیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں آپ کے سامنے ایک مثال کھڑا ہوں شوکر خانم ایک عرب ساٹھ کروڑ روپے کا غریبوں کا علاج کرتی ہے خسارہ لیتی ہے سپجھتر فیصد بریزوں کا مفت علاج کرتے ہوئے ایک سو ساٹھ کروڑ روپے کا خسارہ ہے وان پوائنٹ سکس بلین روپیز میں ہیوستن میں گیا ایم ڈی اینڈرسن کینسر سینٹر ہے جو امریکہ کا سب سے بڑا کینسر سینٹر اس کا خرچہ اس کا اینئر بجر ٹو پوائنٹ فائی بلین ڈالرز ہے تو اس کی میں جب وہاں تھا ادھر ایک فانڈریزنگ ایوینٹ کرنا گیا پاکستانیوں میں تو مجھے ایک ڈاکٹر آیا اور کہتا کہ ان کا جو ہیڈ ہے وہ ایم ڈی ہیوستن کا وہ مجھے انوائٹ کر رہا ہے وہ میرے سے ملنا چاہتا ہے تو اگلے دن میں بریگفرس پہ ملا اسے تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ہم سب ہمیں تمہارے ہسپیٹل کا مرکل ہے کیونکہ اس نے ٹاٹا انسٹیوٹ جو ہندوستان میں ہسپیٹل ہے وہ کہتا کہ وہ جو ہسپیٹل ہے وہ بڑی برے حضات ہیں اس کے اور کتنا ٹاٹا انسٹیوٹ گورنمنٹ سبسیڈی گورنمنٹ سبسیڈی ملتی ہے ٹاٹا انسٹیوٹ گروپ آف انڈسٹریز کی انڈاؤنمنٹ فانڈ ہے اس کے باوجود ایک کروڑ اپیان غریبوں کو خرچ کرتا ہے اور پھر بھی بشکل میں یہ ہسپیٹل پچھتر فیصد مریضوں کا مفتلاج کرتا ہے پرائیوٹ کینسر ہسپیٹل لو گورنمنٹ سبسیڈی اور آج ہر سال بہتر آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے میں آپ کو صرف پاکستان میں ٹیلنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں جو ٹیلنٹ ہے ہمارے ملک پہ کہ شوقت خانم کینسر ہسپیٹل جس کا آپ سوچ لے کے ہم نے ریسرچ اپنا سینٹر شروع کیا ہمارے پاس کتنے فنڈز ہوں گے اس کے باوجود ہمارے ہسپیٹل نے بھی جو کینسر کانفرنس کی انٹرنیشنل سٹینڈر کی لاہور میں پچھلے اپرل میں ادھر دو بریس کینسر کی جینز آئیسولیٹ کی ہمارے ریسرچز نے جو ہی نہیں کیسے ان ہاؤس ان ہاؤس شوقت خانم نے اپنا جو ہم نے اپنا ایم آئی ایس سسٹم انفرمیشن سسٹم ڈیویلپ کیا وہ آج ہم نے کوئی دو تین ملین ڈالرز کی ہم بیچ رہے ہیں وہ بیچ رہے ہیں لوگوں کو خود ان ہاؤس اپنے لوگوں نے ڈیویلپ کیا ہے انٹیگریٹڈ سسٹم کہ آپ یہاں سے انٹرنیشن دیں گے تو وہ سیدھا ایک سینڈر کپیوٹر پر جاتا ہے جو سارا جدھر بھی دنیا میں انٹرنیشن آتی ہے یعنی کہ ایسا سسٹم پاکستانیوں نے ڈیویلپ کیا تو وہ مجھے ایم ڈی ہوسٹن والا ایم ڈی انڈرسن والا جو کہتا کہ یہ ہم آپ سے کوپریشن کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں آپ میں بڑا پوٹنشل ہے میں ہی آپ کو صرف اس لیے بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے اس کے اندر پیسے کٹھے کر سکتے ہیں اگر 8.5% ہمارا صرف اس وقت ٹیکس ریولیو ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگ اعتماد نہیں کرتے حکومت کے اوپر میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کیونکہ میں وہ پاکستانی ہوں جو پیسہ کٹھا کر چکا ہے کرتا ہے ہر سال پاکستانیوں سے مجھے پتہ پاکستانی کتنے جنرس ہے میں ابھی جو ماشاءاللہ جو ہماری یونیورسٹی شروع ہوئی ہے نمل یونیورسٹی جو ہم نالیج سٹی بنانا چاہتے ہیں بریڈفرڈ یونیورسٹی کی کلائبریشن سے ادھر بیٹھ کے دہار کے اندر وزیمستان سے صرف کچھ چالیس پچاس میل دور ہے سٹریٹ لائن میں جو نمل ہے